ڈی جی خان کے نام بھی ترکی آفتہ شہروں کے لسٹ میں ہوگا سرے فیرست وزریالہ پنجاب سردار اکمان بوزار ڈی جی خان پہنچ گئے وزریالہ پنجاب کر ڈی جی خان میں انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگے بنیاد رکھیں گے بی ایسل تری لیب چوک چرہٹا لنگر خانہ فریل اسپتال کوہی سلیمان کبیلی کے منصوبے سرمایت دیگر کیفتتہ کریں گے جوزوی لاکڈاؤن سے منی گرڈز ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وبستہ افراد بھی پریشان گاڑیوں کے ڈرائیور کام نہ ہونے کے وضع سے مالی مشکلات سے دوچار کہتے ہیں لاکڈاؤن میں نرمی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا حکومت ہمارا لیے بھی حکمت عملی تیار کرے بہاولپور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس پر ایک اور کاری زر مزید چھ مریض سے احتیاب ہو گئے سیور اسپتال میں دریلاج پنتالیس میں سے چھ کا کرونا ٹیسٹ ناغیٹیو آ گیا لیور کمپلیکٹ کرنٹینہ سینٹر ملتان میں بہترین انتظامات کی گونچ پنجاب اسمبلی بھی جا پہنچی میمبر صبح اسمبلی بریسٹر وسیم خان بادوزائی کے اسمبلی سے خطاب میں ملتان کرنٹینہ سینٹر کا ذکر کہتے ہیں تفتان چانے والے زہرین کی میزوانی میرے شہر ملتان نے کی کرنٹینہ سینٹر میں مثالی انتظامات کیے گئے کرونا وارس کے مریضوں کو ٹویس کرنے والی ریپنڈ ریسپانس ٹیم ملتان کی بروقت کاروائی کراچی کرنٹینہ سے بھاگ کر آنے والے کرونا وارس کا شکار چار مریضوں کو شدہ آباد کی راکے سکندر آباد میں روک لیا گیا چاروں مریض ریسپیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گارڈیوں کے ذریعے نشتر اسپتال منتقل ملتان کے مسیحہ مسیحائی کیسے کریں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے سو کے قریب ہاؤس آفیسر ڈاکٹرز کو پریکٹسنگ لائسنس نہ مل سکا متاثرہ ڈاکٹرز کا نشتر انتظامیہ اور پی ایم ڈی سی کے خلاف پریس لب کے سامن احتجاج روڈ بلوک کر کے شدید نارے پاس کپاس میں بہتری کے لیے معروف سندکار جلال الدین کی کابشیں رنگ لے آئیں وفاقی وزیر سید فخر امام کا معروف سندکار خاجہ جلال الدین رومی کو ٹیلی فون خاجہ جلال الدین رومی کی کپاس کی فصل کو بہتر بنانے کیا خیر مقدم سید فخر امام کہتے ہیں آپ کی تجابیس اہم ہیں سنجیدگی سے وزیر مختوم خصو بختیار اور صبائی وزیر اخزانہ مختوم حاشم جما بخت کے احساسوں کا معاملہ نیب تحقیقات ملتان سے لاہور منتقل کرنے کے اخلاف درخواست پر سامات لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو دونوں وزراء کے اخلاف انکواری تین ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان سے پریس کلرب لیجی خان کے حضران کے ملاقات صدر پریس کلرب سجاد چنو چنرل سیکٹی وقت خوصہ اور چیرمن پریس کلرب محمد شمشان سے صحافی کا مثال پر بات چی جنہوں بھی پنجاب میں جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا ماہ سیام میں عوام کو رلیف مہنچانے کے لیے ایک اور قدم ملتان انتظامین نے اشیاء فرونوش کی نئی قیمتوں کا تائین کر دیا اوپن مارکیٹ میں ڈال مسور موٹی نو دال مونگ ستنا اور ڈال چنا سستی ہو گئی مسور کی نئے قیمت ایک سو اکتی ڈال مونگ دو سو تریسٹھ اور ڈال چنا ایک سو دس روپے فکل و مقرر سادہ نان سات سے دس روپے جبکہ روگنی نان دس سے پندرہ روپے کا ہوگا منمانی قیمتیں وصول کرنے والوں کو ہوگا بھاری جرمانہ عوامی رلیف کی خاطر ملتان انتظامین کا احسن اقدام شہر کے پانسو ستاون ہڑیوں کی ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہڑیے ریٹ لیسٹ لگانے کے پابند ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر کے سردی منڈی کے دورے پر انتظامین کو احکامات تامریاتی کام کرنے والوں کے لیے خوش خبری سیمڑ کی بوری کی قیمت میں 30 سے 40 روپے کمی کا فیصلہ سیمڑ کی بوری کی نئے قیمت 495 روپے ہوگی بہاول پور میں کرونا کی وجہ سے کاروباری تبکی کی بھی سنی گئی ایف بی آر نے تابعیل ارسل سے واجب الادا ٹیکس ریفنڈز دینے کے منطوری دے دی 10 کروڑ پر کے ریفنڈز دیے جائیں گے جبکہ 30 کروڑ سے زیادہ کے ریفنڈز آر ٹیو کے ذمہ واجب الادا ہیں بہاول لگر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا عجیب گھنچک کر کچھ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو دوسری جانی مقامی پھل اور سبزیوں کی قیمتیں زمی بوس ہو گئے گندم خریداری مہم میں بہاولپور کے پہلے نمبر سب سے کم وقت میں حدف حاصل کر کے صوبہ پھر بازی لے گیا سارے آٹھ لاکھ میٹکٹن گندم خریداری کرنے میں کام گیا وہ درمیہ واری میں پچانس پیسے سے زیادہ گندم خرید لی گئی ڈیپٹی کمیسٹر نومر شیر چٹھا کا کہنا ہے اسی پیس سے دوبار دانہ تقسیم کر چکے ہیں جنوبی پنجاب میں دنیا کی سب سے بڑی مینگو بیلٹ آندھیوں کی ضد میں مئے میں آنے والی آندھیوں کے باعث بغات میں تیار پھل گرنے لگا زمین کچھے پھل سے پھر گئی پھل گرنے سے کروڑوں روپے کا نقصان ادھر لیاکتپور میں بارش اور آندھی سے کپانس اور آموکوشتی نقصان کاشکاروں میں پریشانی بڑھ گئی لیا میں ٹڈڈی دل کا فصلوں اور سبزیوں پر حملہ گندم مرچ ٹیمارٹر اور دیگر سبزیوں کی فصلیں متاثر ادھر میاں والی ساخیل کے نواہی لاکھوں میں تین دن سے ٹڈڈی دل کے دیرے فصلوں کو شدید نقصان کاشکار اپنی مدداب کے تحت دھول اور برطن بھجا کر ٹڈڈی کو بھگانے میں مصروف متاثرین کا انتظامے کے جانب سے کوئی اقدامات نہ کرنے کا شکوا زخیرہ اندوزوں کے خلاف دل انتظامیہ کروڑ ڈٹ گئی وارہ سہیڑا میں زخیرہ کی گئی تین ہزار بوری گندم رامد کفزیں ملی گئی گندم پورٹ سینٹر پر منتقل کرنے کا حکم مولتان انتظامیہ کا گرام فوشوں سے آڑے ہاتھوں نمٹنے کا فیصلہ پولیس اور زلہ انتظامیہ کا مجھترکہ کریک ڈاؤن تین افراد کے خلاف مقدمہ درج دولت گیر سے ملزم جاوید اور بستی ملوک بزار سے ملزم کاشیف اور عابد گرفتار نافتول میں کمی کرنے والوں کے خلاف زلہ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن زلہ انتظامیہ بہاولپور نے حاصل پور روڈ اور جھانگی والا روڈ پر واقع پمپس پر بیمانے چیک کیے کم پیٹل دینے والے پمپس کو چالیس چالیس ہزار جرمان آئے بہاولپور کے مختلف علاقوں میں کسابوں کی منمانیاں گوشت کی قیمتوں میں از خود حسابہ ٹیک پیڈ ریکٹر لائف سٹانک احمد پور شرکیا کی کارروائی غیرمیاری اور مہنگا گوشت فروخت کرنے پر درجنوں کسابوں کو بھاری جرمان رحمیہ خان کے مرگی فروشوں کی منمانیاں حکومتی نرخ ماننے سے انکار کر دیا سرکاری ریٹ سے مرگی بیس روپے زیادہ پر مرگی کی فروخت دو سو اثیر روپے فی کلو میں فروخت کرنے لگے بہاولنگر میں بھی مرگی کے گوشت کی قیمت میں چالیس روپے فی کلو کا مزید اصافہ گوشت دو سو ساٹھ روپے فی کلو میں فروخت مولتان سبزی منڈی میں تجاوزات مافیا کی اجارہ داری منڈی میں آنے والا راستہ مکمل طور پر بن انتظامیہ بھی قبضہ مافیا کے آگے بے بس سہولیات کے فوقتان پر تاجر اور مارکیٹ کمیٹی آمنستان نے جبکہ سکتی مارکیٹ کمیٹی نے کہا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق تمام معاملات احسن طریقے سے چلا رہے ہیں مولتان یونین کاؤنسل نمبر سنتالیس کے مرکزی روڑ کی تیس سال بعد تکمیل مکمل علاقہ مکین پشی سے نہال سابق یوسی چیرمن شیخ تاہر کہتے ہیں عبدر خارجہ شاہ محمود قریشی نے درینہ مطالبہ پورا کیا روڑ کی تعمیر پر دھائی کروڑ کی خطیر رقم خرچ ہوئی شجاباد سات برجی مائنر میں رکن ہٹی کے قریب نہر میں شگاف سیکڑو ایکر رکبے پر مکانات اور فسیں زیرے آب شگاف کو تحال پر نہ کیا جا سکا محکمہ نہار کی لاپروہی سے نہر میں شگاف ہوا متاثرین کا الزام فنی تعلیم بورڈ کے ذریعہ تمام موطل شدار ڈپلومہ امتحانات کے معاملہ مسئلے کے حل کے لیے سلانٹنی کمیٹی تشکیل دیا دی گئی کمیٹی مشابرات کے بعد امتحانات لینے کے حوالے سے تجابیز پیش کرے گی ملاہ ہر تحصیل میں سے ایک میل اور ایک فی میل میڈل سکول کو ہائی سکول کا درجہ دیا جائے گا اپ گریڈ ہونے والے ہائی سکولوں میں دو اضاف کی کمرے بنوائے جائیں گی جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش گزشتہ رات ہونے والی بارش سے فسطوں میں پانی چھما محکمہ ذرات نے بارش گندوں اور رام کے لیے نقصان دے قرارتے دی بہاول پورڈ ڈسٹرک پولیس افیسر چوک گندے پانی کی اماز کا بن گیا شہری بدبودار پانی سے عذیت کا شکار گاڑیوں کے گزرنے پر گندے پانی کا چھینٹے پڑنا معمول بن گیا نمازیوں کا شکوا بہاول پور میں سبزی منڈی کے سامنے بارش کا پانی جمع علاقہ مکینوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا علاقہ مکینوں کا فوری پانی نکالنے کا مطالبہ بودر احمد پور شرکیہ انتظامی کے نحلی نوابہ بہاول پور کے محل کی سڑک پر گتر کا پانی جمع شکایات دور نہ ہونے پر شہری انتظامیاں سے نانا کوٹ ادو میں حکومت پنجاب کا مرہوم نظیر احمد کی فیملی سے امداد کے نام پر مزاق بیروزگاری اور غربت کے عدد سے ہلاک ہونے والے نظیر کی بیوہ کو دیا گیا تین لیک کا چیک باؤنس چودہ روز بعد بیلنس نہ ہونے پر واپس ہو گیا اور کری کا وعدہ بھی وفا نہ ہوا ڈیپٹی کمیشنر بہاول پور شعظب سعید کی سرباہی میں نئے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے اہم اجلاس یونین کاؤنسلز کے خاتمے کے بعد ایسیل کاؤنسل اور ٹاؤن کامیٹیوں نے کام شروع کر دیا ایک تالیس فیلڈ آفیسرز تائنات کیے گئے ہیں اجلاس میں بریفنگ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام اور اتقاف بارے حکومتی حکامات پر عمل کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر خانوال آغر زہیر عباس اور ڈی پیو محمد علی وصیم کے افسران اور امن کمیٹی کو ہدایات ادھر ڈیپٹی کمیشنر خانوال کی محکمہ صحت کے افسران سے میٹنگ اسپتال میں سربس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت ڈی ایچ کیو کی چارتیواری اور ایمبولنس کی مرمت کے حکامات بھی تھی ڈیریکٹر ہیل سربسز زیدی خان ڈاکٹر زفر عباس کا داجل آر ایچ سی اسپتال کا دورہ امنے کی حاضری چیک کی اور صفائی کے انتظامات کے جائزہ لیا آر ایچ سی میں صفائی کے ناکس انتظامات پر برہمی کا اثار ڈیپٹی کمیشنر خانوال آغر زہیر عباس شلازی اور ڈی پیو محمد علی سلیم کا سبزی منڈی کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کا جائزہ لیا مارکٹ کمیٹی حکام کو نرخ مستحکم رکھنے کے لیے مسلسل منیرٹنگ کی ہدایت آر پیو بہاولپور کا خانپور کا دورہ میٹنگ میں پولیس افسران نے کرائم کے حوالے سے بریفنگ دی تانہ سٹی خانپور اور صدر خان کا دورہ سائلین کے مسائل سنے اور حل کے حکمات بھی دیئے ادھر ڈی پیو ڈی جی خان اختر فاروق نے پولیس موبائل خدمت مرکز تاؤنسا کا دورہ کیا میاں والی کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کا ڈواپ سین چار ملزمان گرفتار دو ماہ قبل سرگودہ کے رہائشی نصیر نامی تاجر سے دو کلو سے زائد سونے کے زیورات چھین لئے تھے ڈی پیو حسن اسد علوی کا پولیس ٹیم کم وارک بات لودرا میں ایک اور خاتون اتائیت کے ہاتھوں موت کے موں میں پہنچ گئی ڈکشاڈ رائیور بی بی کے علاج کے لیے دربدر کی ٹھوکنیں کھانے لگا ڈکشاڈ رائیور کا کہنا ہے ڈیڑھ ماہ قبل پرائیویڈ اسپتال میں ڈیلیوری کا غلط آپریشن کیا گیا کوئی آپریشن نہیں کیا الزام غلط ہے پرائیویڈ اسپتال کے مالک کا موقف ملتان پولیس کے منچانت پروشوں کے خلاف بھی کاروائیاں پانچہ فرانک کے خلاف مقدمات درج کر لیے ادھر خانپور میں موٹسائیکل چوری کرنے والا کم سین لڑکوں پر مجتمل گروز سرگرم بارہ سالہ بلال ارف بلی اور گیانہ سالہ امجد ارف چوہار رنگے ہاتھوں گرفتار بہاولپور کے پولیس جوانوں کے لیے بڑی خبر چوبیس ہیڈ کانس ٹیبلز کو اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی تمام ہیڈ کانس ٹیبلز کو دو سالہ پریڈ میں بہتر کارکرد کی دکھانا ہوگی ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور سوید ریشہ کی جانب سے اہلکاروں کی ترقی کے آرڈر جاری محکم بیلڈنگ ایم اینار کے ملازمین کی تنخواہیں ایک بار پھر روک لی گئیں ورک چارج ملازمین کو شدید مشکلات کا سامنا تنخواہیں نہ ملنے پر سلاف ایسے جانج کہتے ہیں ایت کی آمد آمد ہے تنخواہیں رکنے سے معاشی مسائل کا سامنا ہے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے تحفظی ازداری کا انصل کے صدر شفقت بھٹا دیگر رہنماؤں کے ہمراہ ملتان پریس کانفرنس کہاں کہ عبدر خارجات شاہ محمود قریشی نے اکیس نام آزان کی احترام میں اپنا کردار ادا کیا ذلہ انتظامی اور امن کمیٹی کا ایس اوپیز بنانے پر شکریہ ادا کیا رہیمیہ خان میں دلے پھر کے اسادزہ کا سکول انفرمیشن سسٹم پر ڈیٹا درست کیا جائے گا ڈریکٹر آف پبلک انسکشن کا سیو ایڈوکیشن کو مرافضہ جاری غلط ڈیٹے کو درست کرنے میں مدد ملے گی عید سے قبل ہی فورڈ آتھارٹی کی عید ہو گئی پنجاب فورڈ آتھارٹی کے اہلکاروں کو یہ خوشیاں دوبالا بورڈ میٹنگ میں ایک اضافی تنخواہ بطور بونس دینے کی منظوری کا لیٹر جاری ڈیپٹی ڈریکٹر ایڈمن کی جانب سے مراسلہ جاری تمام ملازمین اپنی ازلا میں تنخواہیں وصول کریں گے ٹیکنکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ آتھارٹیز فیلڈ آفیسلز کے لیے آن لائن تربیت شروع افسران کی آن لائن تربیت روزانہ کے بنیاد پر ہفتے میں پانچ روز ہو گئی تربیت سے ادارہ کی کارکردگی کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی رحمیہ خان میڈیسٹک ہیلس آتھارٹی اور وی اچو کے باہمی تابن سے تربیتی ووکشاپ زلے بھر سے ماسٹر ٹرینرز کو تربیت دی گئی ای پی آئی فوکل پرسن ڈاکٹر محمد عمران کہتے ہیں کرونا بارس پر کنٹرول پانے کے بعد ٹائے پارٹ کیمپین پر کام شروع کرتے ہیں موسیقی